پتہ ہے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھار ہماری زندگی میں جو بیچینیاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ بیچینی اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں اللہ کو کھو کر ہم انسانوں کو تلاش کرتے ہیں ہر ٹھکانے سے بے خبر در بدر بھٹکتے ہوئے ہم وہ پرانی رسم عبادت وہ اشرف المخلوقات کا مقام وہ چہکتی ہوئی صبح اور وہ اپنوں کے ساتھ چائے کی ایک شام کہاں گئی وہ نادانیاں کہاں گئی وہ بے لاؤس اور بے غرض محبتیں کہاں آگئے ہیں ہم یہ جہاں میں بھی میں نہیں اور تم بھی تم نہیں یوں لگتا ہے جیسے لمحے ٹھہر سے گئے ہوں اور ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں منزل کی کوئی خبر نہیں ہے راستوں کا کوئی پتہ نہیں ہے عجب ماجرہ ہے لیکن کیا ماجرہ ہے کیوں ہے کیوں ہے یہ اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہر کوئی سکون کے آس میں اتنا بے سکون ہے عجیب سی جنگ اس دل میں جاری ہے کسی سے کیا مطمئن ہوں گے ہم ہم تو خود سے اپنی ذات سے مطمئن نہیں ہوتے اور اللہ سے تو یہ سوال بہت خوف زدہ کر دیتا ہے کہ میں ہی کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے کبھی یہ سوچائے کہ اگر وہ یہ سوال کرے کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے بنایا تھا تو اس دل میں میں ہی کیوں نہیں میں نے تو اتنی محبت دی تمہیں تم نے کیوں مجھ سے محبت نہیں کی اس بات کے اعتراف کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی جواب ہے کوئی دلیل ہمارے پاس اس کی ہے کوئی ایسا لمحہ جو اللہ کو اپنی غرض کے بغیر تم نے پکارا ہو ہے کوئی ایسا ثبوت کہ اپنے جرم کا ازالہ کر سکو تم ڈرو اس وقت سے اور بند کرو یہ کہنا کہ میں ہی کیوں کیونکہ اگر اس نے سوال کر ڈالا کہ میں ہی کیوں تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی نہ جواب ہوگا اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ